وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمْ نحمدهو وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَاد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُبٌ وَعَشِيَّا دنیا میں انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی انسان کو ملتا ہے جس طرح نیکی اپنا اثر رکھتی ہے اس طرح غناہ سے بھی انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے بعض دفعہ انسان ایسے غناہ کر جاتا ہے ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کو وہ معمولی اور حقیر سمجھتا ہے اور بعض دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نیک عمال بھی اس غناہ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا خطرناک غناہ رکھنے جا رہا ہوں کہ جس سے ہماری زندگی کے تمام نیک عمال جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں حدیث نے اس کو شرکِ اسگر سے نام دیا ہے اور اس کو ریاکاری کہا ہے ریاکاری کیا ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نیک بن کے دکھانا کہ اس کی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے اس کو تو وہ نماز لمبی کر دیتا ہے خشو خضو کے ساتھ پڑھتا ہے کہ مجھے فلان دیکھ رہا ہے صدقات و خیرات کرتا ہے لوگ مجھے غنی کہیں لوگ مجھے میرے نام سے پکاریں اور مجھے غنی میرا نام ہو حاج عمرہ کرتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ حاج جی صاحب فلان صاحب لکھوا دیتا ہے یہ سارے کی ساری چیزیں ریاکاری میں آ جاتی ہیں ریاکاری ایک ایسا خطرناک عمل ہے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ریاکاری کی علامات کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ریاکاری کی تین علامات ہیں کریاکار جو ہوتا ہے جب وہ اکیلہ ہوتا ہے تو وہ سست ہوتا ہے یعنی جب وہ خود اکیلہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کے کام میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا توجہ سے کام نہیں کرتا نیکی کا کوئی بھی عمل ہو سستی اور کہلی کا وہ شکار ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے دوسری علامت کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بڑا بچست ہو کر بڑا طاقتور بن کے لوگوں کے سامنے بڑے خشو اور خضو کے ساتھ اپنی نماز اپنے تلاوت قرآن مجید اپنے نوافل بڑے چست اور چستی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار لوگ دیکھ کے کہیں کیا خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے کیا خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے ریاکاری ایسا جرم ہے ایسا گناہ ہے اور اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ اگر اس کی تعریف کی جائے ریاکاری کی علامت کیا ہے اگر ایسے انسان کی تعریف کی جائے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اگر اس کی جو ہے وہ تظلیل کیا جائے اس کی ندامت کے الفاظ بولے جائیں تو یہ نراز ہو جاتا ہے ریاکاری کرنے سے انسان کی زندگی کے نیک عامل کیسے ضائع ہوتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اشخاص جن کے لیے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بڑکایا جائے گا اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے آمین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ تین اشخاص کے لیے بڑکائی جائے گے ان میں سب سے پہلے قاری قرآن قرآن کا قاری اتنا مقام خیرکم من تعلم القرآن و علمہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے قاری قرآن کا مقام کیا ہے کہ اللہ فرمائیں گے دنیا میں جس طرح تلاوت کرتا تھا آج پڑھتا جا اور جنت جہاں علی فلام سے شروع ہو کر صورت فاتحہ سے شروع ہو کر ناس کی سین تک جہاں تک تو قرآن پڑھتا جائے گا اتنی جنت تیرے نام کر دوں گا لیکن ریاکاری کی وجہ سے اللہ سارے اعمال جائے کر دیں گے قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا پوچھا جائے گا تیرے پاس عمل کیا ہے اللہ میں نے سارے زندگی تیرے دین کی خدمت کی قرآن لوگوں کو پڑھا اور پڑھایا اللہ فرمائیں گے تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں بڑی اچھے آواز میں تلاوت کرتا ہے بہت اچھا قاری ہے لوگوں نے تجھ کو دنیا میں مقام دے دیا جو تُو مقام چاہتا تھا آج میرے پاس تیرے لئے کوئی جگہ نہیں ریاکاری کی وجہ سے دکھلاوہ آیا سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ فرمائیں گے سخی کیا لے کے آیا ہے اللہ دنیا میں مجھے تُو نے مال دیا تھا میں نے مال و مطاد تیرے رستے میں خرچ کیا غریبوں کو دیا اللہ فرمائیں گے نہیں 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 تُو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تُو بڑا سخی ہے تیرے در سے تیرے دیرے سے کوئی خالی نہیں لوٹ کے آتا تُو اس کی جولی بر کے بیجتا ہے لوگوں میں جو تُو مقام چاہتا تھا لوگوں نے وہ تجھے مقام دے دیا آج میرے پاس کچھ نہیں شہید اتنا مقام کہ زنین میں خون کا قطرہ باد میں گرتا ہے اللہ ساری زندگی کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں راہ جہاد میں نکلنے والا اللہ فرمائیں گے شہید کو پیش کیا جائے گا کیا عمل لے کے آیا اللہ میں تیرے دین کی سر فرازی کے لیے تیرے دین کی برندی کے لیے اپنی اہل و ایال کو چھوڑ کے اپنے گربانوں کو چھوڑ کے والدین کی محبت کو قرمان کر کے بین بائیوں کو چھوڑ کر اللہ اولاد کو چھوڑ کر بیوی کو چھوڑ کر اللہ سارے معاملات چھوڑ کر اللہ تیرے دین کی برندی کے لیے تیرے دین اسلام کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کر کے آیا ہوں اللہ فرمائیں گے نہیں تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا والے تجھے شہید کہیں دنیا والے تجھے شجاعت کا پیکر کہیں دنیا والے تجھے دلیر اور بہادر کہیں لوگوں نے تجھے وہ مقام دے دیا جو تو دنیا میں چاہتا تھا دنیا میں تُو نے وہ مقام حاصل کر لیا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں کتنے عظیم عمل صرف ایک غناہ کی وجہ سے ایک غلطی کی وجہ سے سارے کے سارے نیک اعمال حبہ منصورہ ریت کی طرح بکھر جائیں گے وہ کون سا قطرنا گناہ ہے ممولی سا گناہ جسے ہم ممولی سمجھتے ہیں لیکن اتنا بڑا گناہ ہے وہ ہے ریاکاری ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میری تنہائی کی نماز بھی ویسی ہو میری مجلس کی نماز بھی ویسی ہو میری تنہائی کی گڑیاں بھی ویسی ہو میری لوگوں کے درمیان میں گڑیاں ویسی ہو مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے میں خفیہ صدقہ کروں میری اس وقت بھی وہ کفیت ہو میں لوگوں کے سامنے خرچ کروں میری اس وقت بھی وہ کفیت ہو میں لوگوں کے سامنے قرآن پڑھوں میری اس وقت بھی وہ کفیت ہو میں لوگوں سے دوسرے تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھوں پھر بھی میری وہ کفیت ہو اپنے اندر اس ریاکاری کو ختم کیجئے کیونکہ یہ ایسا خطرنا گناہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کب ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے نیکیاں نیک اعمال اس عمل کی وجہ سے اس خطرنا گناہ کی وجہ سے زائع ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچائے الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو رہازہ استغفر اللہ من کل جمع بن محتو بیلے شکریہ